سائفر کیس کا تذکرہ ہے جی چیئرمن تیری کے انصاف کی درخواست زمانت مسترد کر دی گئی ہے سائفر کیس کے اندر چیئرمن پاکستان تیری کے انصاف کی جو درخواست زمانت ہے آپ کو معلوم ہے اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا اس محفوظ فیصلے کو سنا دیا گیا ہے یہ فیصلہ جسٹس آمیر فاروق صاحب نے سنایا ہے اور چیئرمن تیری کے انصاف کی سائفر کیس کے اندر جو زمانت ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اس سے پہلے ان پر فرد جرم آئیت کی گئی تھی جس کے بارے میں شاہ محمود صاحب نے کہا تھا اور جو پی ٹی آئی کے چیرمن نے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے اس وقت فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ان سے ذرا تفصیل لے لیتے ہیں کہ ان کے پاس کیا تفصیل ہے فیاض کیا تفصیل آتے ہیں درخواست زمانت مسترد کر دی گئی جی دیکھیں اسلامبار آئی قورت کے چیر جسٹر صامر پاروک کی جانت سے محفوظ کیا گیا پیسرا صلاع دیا ہے جو 16 سوبر کو محفوظ کیا گیا تھا جس نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت کو مسترد کر دیا گیا ہے چیرمن پی ٹی آئی نے اوفیشل سیکرٹ ایڈ کی خصوفی عدارت کے پیسر کے خلاف رجوع کیا تھا کیونکہ اوفیشل سیکرٹ ایڈ کی خصوفی عدارت نے بھی ان کی درخواست زمانت کو مسترد کر دیا تھا جس کے بعد یہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا گیا تھا اور اسلامباد ہائی کورٹ سے استعداد کی گئی تھی کہ چیرمن میٹ پی ڈی آئی کو زمانت پر رہا کرنے کے حکمات جاری کیا جائے ساتھی ساتھ ایک اور درخواست بھی دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اوفیشل سیکر ایک کا یہ جو مقدمہ بنایا گیا جن دفعات کے دہت اس سائفر کے مقدمے کو بھی ختم کیا جائے اخراج مقدمہ کی درخواست بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے اس کے علاوہ ان کی درخواست زمانت کو بھی مسترد کرنے کے حکمات جاری کیا ہے چیف جسٹر سامر فاروق نے آج اوپن کورٹ میں یہ تیفرہ سنایا ہے جب یہ محفوظ کیا گیا تھا تو کل اس کی قوز جاری کر دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ آج اس سائفرہ سنایا گیا ہے جس میں اب چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت مسترد کر دی ہے وہ اس وقت ڈیالا جیل میں جیوڈیشنل ریمانٹ پر جیل میں کہہ رہا ہے تو آج ان کا وہاں پر ٹائل بھی چل رہا ہے تو اس وقت کہ جو ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کی رہائی کے جو امکانات تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں کیونکہ اب اسلامباد ہائی کورٹے بھی مسترد کر دی ہے لیکن ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ پاکستان سے زمانت کے لیے ریجو کریں گے اس کے لیے وہ ٹھیک ہے فیاض بہت شکریہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے فیاض محمود ہمارے نمائن دے ہمیں آگاہ کر رہے تھے چرمین تحریک انصاف کی سائفر کیس کے حوالے سے درخواست زمانت مسترد کر دی گئی ہے ہائی کورٹے فیصلہ سنا دیا